آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہکا ذرا دانا تو کھیتی بھی تو بارا بھی تو حاصل بھی تو اہ کس کی جس تجو آوارا رکھتی ہے تجھے رہ تو رہ رو بھی تو رہ بھر بھی تو منزل بھی تو کان بتا ہے دل میرا اندیش ہے تو فاں سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو وائے نادانی کے تو مہتاجے ساکی ہو گیا مائے بھی تو مینہ بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو اندر جبالہ شار میں ہمارے ملک کے حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آج کل ہمارا ملک کرزوں میں جگڑا ہوا ہے اور ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ مکروز پیدا ہوتا ہے جس کے اوپر پاکستان کا عربوں کا کرزہ فیکس کے حساب سے لاغو ہوتا ہے ہمارا ملک جس سے کرزہ لیتا ہے اس کو اگر ساکی تصور کیا جائے اور مائے کو یاد رکھ کر یہ حساب لگایا جائے کہ ساکی کا جامعہ حاصل کی باری آتی ہے اس کے وجہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے ان پر غور کریں اور لوڑ کا سوڑ کا وزار گرم کرنے کی بجائے اپنے حکومت کو ضرور سندھ ملے جائے اس سلسلے میں ہر فرد کا حصہ ڈالنا اہم ہے اور اگر اس سلسلے میں ہر فرد اپنا حصہ ڈالے گا تو نہ ساکی کی نہ واجس کی ضرورت ہے اور نہ ہی موتاجی کی اس سلسلے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ شکریہ ملت کی م śعلق ملت کی محطم ملت کی ملت سے مرون